بابا صاحب کی اس تو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ بابا صاحب تو رات کر لیکنے میں ہی گجار دیتے تھے انہیں اس کی پیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں اس سے لینا دینا ہے کہ ہمارے دو گھنٹے ویڈنے سے ہماری کمر دبنے لگی ہے اب ہم اہل لیں پہلے تو ساتھیوں ایسے ہی لوگوں کو ہم تو جگانا ہے اس لیے نراث اور حطاس ہونے کی آؤسکتہ نہیں ہے میں دنواز کروں گا سنساپک امیلکت سینہ لڑپر کا انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے میں ان کو اورجن لینا چاہوں گا کہ یدی ہم اتنے جلدی حطاس ہوں گے تو ہمارا مشن کبھی پورا نہیں ہوگا ہمارا مشن مانوک کانسی رام صاحب سے آپ کو سیگھ لینا ہوگی بھاوہ صاحب سے سیگھ لینا ہوگی جو دوارا فولے صاحب سے سیگھ لینا ہوگی ماہ صابتری بھائی فولے سے سیگھ لینا ہوگی جو دوارا فولے صاحب وہ اکیلے سکس ہیں جنہوں نے تمام پرتیرزوں کے ساتھ سکچہ گرین کی اس سکچہ کو دان بھی دیا ابھی حالے میں سکچک دبس منائے جا رہا تھا حالانکہ میں نے ایک پوشٹ لکھا تھا کہ آج کے دبس میں سکچک دبس نہیں منائے سکتا کیوں کیونکہ واسطوں میں سکچہ کے اگردود سکچہ کی جوتی جلانے والے ماہ صابتری بھائی پھولے یا ماہ تمام صاحب جوتبہ پھولے صاحب ہیں اور انہیں کے دوارا دیئے کے سندے سو سے ہمارے سکچکوں کا سمبان بڑے گا انہیں کے جنہوں پر سکچک دبس منائے گا ہے اور انہیں کی جیونیوں کو انہیں کو عبت کرائے گا ہے تو سکچکوں کو آباس ہوگا کہ ہم کو ایسا سکچک بننا ہے لیکن کہنا نہیں ہوگا پرانتو کہوں گا یرور کہ ہمارے سمبانی پھول راشپتی مہودیں جن کے جنہوں دن پر سکچک دبس منائے جاتا ہے انہوں پر یہ کارو پیہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے فیسس کی چوری بھی کیتی یدی انہوں کے جنہوں دن پر ہم سکچک دبس منائے گا تو ہمارے سکچک یا چھات اس عارف کے تحت کیا سیکھیں گے کہ ہم کو بھی فیسس چوری کر کر کے پی ایس ڈیگ ڈگری لے لینا چاہیے اس لیے ساتھیوں میں یہی کہوں گا کہ ہم کو سیکھ لینا ہے اپنے بھویزن نائبوں سے جنہوں نے کبھی اپنی درم اکچہ سکتی کو نہیں کھویا ہمیں سے اپنی درم اکچہ سکتی کے ساتھ لگے رہے اور انہوں نے تن تن جوڑنے کا کام کیا تن کا تن کا جوڑا کسی بھی وہاں پروس کو اٹھا لیں کسی بھی جیبنی کو اٹھا لیں ان کو احساس کر لیں ان کا انہوہ کر لیں ستاکت بودھ نے کہا اپنا دیپک آپ سویمبرو اس لیے آپ کو آتھ ساتھ کرنا ہے اس میں کوئی زورہ نہیں ہے جب تک آپ آتھ ساتھ نہیں کر سکتے ہیں آپ فولوور نہیں بن سکتے ہیں کسی من سے بات ہو رہی تھی کہ یہ پرانا اتحاس ہوتا رہتا ہے یہ نئی بات ہی ہے یہ نئی بات بھی ہے ہم کو بھی سیکھ لینا ہوگی تتاکت بودھ نے کیا ہے بودھن سرانم گچھامی تتاکت بودھ کے تری سرانہ کنشیل اور آشتنگ اکمار کو آپ اپنا لیجئے آپ کا ادھار ہو جائے گا آپ کی سماج کا افقاس ہو جائے گا اور آپ کا دیش سدھر جائے گا جس کو آپ ساتھ کیا ہے سمراج اسوک نے اور سمراج اسوک نے آپ ساتھ کر کے اس بھارت دیش کو سونے کے چریہ بنایا اور بشو گروہ بنایا آج کا بھارت دیش کیا ہے کیوں ہیں یہ اشتتی آج کے بھارت دیش کی اس لیے کہ ہم نے کبھی چنتن نہیں کیا ہم نے کبھی اپنے مہا پرسوں کو یہ جیونے کی بارے میں گیات نہیں کیا اس کا کبھی انبھو نہیں کیا جب تک ہم انبھو نہیں کریں گے تو مات خواب کیسے کریں گے پہلے انبھو کرنا ہے جاننا ہے انبھو کرنا ہے ماننا ہے جو آپ انبھو کرو اسی کو سوئیگار کرو ہم نہیں کہتے تتاگت بودھ بھی نہیں کہتے کہ میری لکھی ہوئی بات کو مان لو یا میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کو مان لو تتاگت بودھ نے کہا ہے جو بیدوں میں لکھی ہے اس بات کو مت مانو جو آپ کے بڑے بجرد کہتے ہیں اس بات کو ہی مت مانو جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو ہی مت مانو آپ اس بات کو مانو جو آپ کی ترکی کسوٹی پر افتحاد انباؤں کے آدار پر آپ کو سکت فتیم ہو کیسے دیکھ کرتے آپ نمک کو دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں نمک ہے کیسے بھائی یعنی نمک کا لیلہ اُس سکر کا لیلہ ایک سمان منا دیا جائے تو کوئی بیٹی ان کو یہ بتائے کہ نمک کون ہے اُس سکر کون ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ کوئی اتبت دوان ہے کہ وہ دیکھ کر کے یہ بتا دے یعنی اس کے ٹکڑے برابر ماترہ میں کر دیا جا کہ یہ نمک کا لیلہ ہے تو یہ سکر کا لیلہ ہے کتہ ہی نہیں بتا پائے گا وہ جب بتا پائے گا جب اس کو چکھے گا چکھنے کے بعد پتا لگے گا کہ یہ سکر کا لیلہ ہے تو یہ نمک کا لیلہ ہے ارثات چکھنے کا تات پر ہے انباؤں کرنے کا جب تک آپ انباؤں نہیں کرتے ہیں آپ کو کچھ گیاد نہیں ہوگا اس لیے کتھاگت بردو کو آپ ساتھ کر لیں ہم تو ہمارا بکاس ہو جائے گا ہمارے سماج کا بکاس ہو جائے گا ہمارا بھوجن سماج نرمہ ہو جائے گا اور بھارت دیس پھر سے سونے کی چوئیہ بن جائے گا ہم مانو کا باتی ہیں مانو کا بات لانا چاہتے ہیں پرندو ملو بات کے سمجھ تک یہ ہونے نہیں دیں گے اے آپ جانتے ہیں لیکن ہم نے بھی سپت لی ہے کہ ہم اپنے بھوجن نائکوں کے اتحاس کو جدی برچت ہوئے ہیں تو ہمارا سر بھی کلم ہو جائے تو ہم جن جن تک پہنچا کر رہیں گے یدی ہم نے اپنے بھوجن نائکوں کا ستھان مرسن کو آگے نہیں بڑھایا تو بھائیو یا مرسن یہیں سماپت ہو جائے گا اس لئے آج میرا یہی کہنا ہوگا کہ آج آپ کو پھٹیک بیکتی کو امبیتیا بننا ہوگا پھٹیک بیکتی کو جوزبہ پھولے ساپ بننا ہوگا اور پھٹیک بہن کو ماتا ساوٹری بھائی پھولے بننا ہوگے اور پھٹیک بہن کو ماں رمہ بھائی امبیت کر بننا ہوگا جنہوں نے تیاب سماپڑ کے بیر اکچہ سکتی ہو دکھائی اس سے ہم کو سیٹھ لینا ہوگی جب تک ہم ان سے پھرینہ نہیں لیں گے ہم امبیت کر نہیں بننا چاہتے ہیں ہم جوتبہ نہیں بننا چاہتے ہیں ہم سہوزی مہاراہی نہیں بننا چاہتے ہیں تو آپ پھر بننا کیا چاہتے ہو بھائی کیا بننا چاہتے ہیں کیا گوئی راماری کی چوپائی پڑھ کے امبیت کر بن جائے گا دول گمار سود پسنواری سکل تارنا کے ادھکاری یہ چوپائی آپ لوگ روز پڑھتے ہیں اور کئی بار پڑھتے ہیں اند بار پڑھتے ہیں لیکن جو ایک سے طرف دوسرے طرف نہیں رہنگی کیوں کیونکہ کبھی آپ نے اس پر مندھن نہیں کیا کبھی بچار نہیں کیا کبھی چندن نہیں کیا تو جب تک آپ چندن نہیں کریں گے کسی بات کو آپ ساتھ نہیں کریں گے اسی لئے میں صرف زیادہ نہیں میں تفاقیت بودھ کے تری شاہ پنچ سیل کو بتاؤں گا آپ ساتھ کرنے کے لئے اس لئے کہ ہمارے سنگ کا سدھانت ہے ساتھ بھی ہے کہ ہم جس کو شرش بنانا چاہتے ہیں وہ تفاقیت بودھ کا پنچ سیل ہے تری شاہ کی سفت اوصلے جب تک وہ تری شاہ پنچ سیل کی سفت نہیں لیتا ہے میں ستھس کا اس کو بھول ستھس نہیں مانتا ہوں سنگ کا کیوں کیونکہ یدی جس نے بودھ کی رائے کو نہیں اپنایا وہ کبھی مانو دعوادی کرما وادی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم پر اسی کو مانو دعوادی مانے گے جو بودھ کی پنچ سیل کو اپنائے گا پنچ سیل کیا ہے بودھن سرنگ اچھا می تری شاہ سے بودھن سرنگ اچھا می بودھی کو اپنچ سرنگ اچھا کردی وہی بات باوت صاحب نے بھی کہا ہے شکشت بنو وہی بات کو کہا ہے سیدھا شکشت بنو سرن سب دو میں لیکن ہمارے لوگ کس دسامن سکشت ہو رہے ہیں صرف گیرمیک سکشت میں مجھے نوکری مل جائے میں سکشت ہو گیا ہوں پی ایٹی بھی بیٹی کرتا ہے تو کس لیے کہ میں صرف پروفیسر بن جاؤ کس لیے پی ایٹی کرتا ہے اس کے بعد یادی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پی ایٹی کے بعد چا کرنا ہے سکشت بنو پھر اس کے بعد تدہیو بودھنے کیا کہا ہے دھمبن سے انگ اچھا می دھمبن کی سب میں جاؤ دھم آرتات انشاسن ڈیشی پلین ڈکٹیٹر سکت میں نہیں جانا ہے یادی ہم ڈکٹیٹر سکتے چلا ہے کہ قانون دو طریقے سے چلتا ہے ایک ڈکٹیٹر سکتے اور ایک انشاسن یادی آپ انشاسن رہیں گے تو آپ پہ کسی دوسرے کی سینک کی آؤسکتہ نہیں ہوگی لیکن جب آپ انشاسن نہیں رہیں گے انشاسن کو توڑیں گے تو ہم کو سرکچہ سنگ کی جلویت ہوگی سینکو کی جلویت ہوگی جو کانون میں دیا گیا ہے اس کے دعو ڈکٹیٹر سکت ارثات ہم کو بھے دکھا کر کے آپ کو لائن میں بٹھانا ہوگا یہ دھم ہے دھم کوئی وہ نہیں ہے شنگم شرم گچہ میں سنگ کی شرم جاؤ ہمارے بھائیوں نے کسی نے سینک نہیں لی سنگ کی شرم گے لیکن میں جانتا ہوں ہمارا سمکالین سمکالین کہہ دے یعنی اتحاس جو جن تک اتحاس کے آدھار پر 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 ہوئے ہیں اس کے سمکالین میں حالا کی سمکالین نہیں مانتا ہوں کیونکہ سب سے پراجین اس دیش کا کیا بشو کا جو سب سے پراجین دھم ہے وہ کیونکہ جو سوٹ آپ کو بجھ پڑھنا ہوگی شندو راٹی سبتہ کے اتحاس جن کرتا سوٹ ریپم بڑے اس سے آپ کو گیاد ہوگا کہ شندو راٹی کی سبتہ میں کیا کیا پایا ہم نے دکتر نبھر کے سور کی ہے اس میں آپ کو گیاد ہوگا کہ شندو راٹی کی سبتہ میں کیا کیا پایا شندو راٹی کی سبتہ میں بھردگی مورتی بھی بھائی جب شندو راٹی کی سبتہ میں بھردگی مورتی بھائی تو اس سے کیا سے دھوتا ہے بھائیو جو بشو کی سب سے پرانی سبتہ ہے شندو سبتہ ہے